اسلام علیکم دوستو آج ہم بی مارک ڈی انجیکشن کے بارے میں بات کریں گے بی مارک ڈی انجیکشن میں جو مین سالڈ یوز ہوتا ہے اس کا نام ہے کول کالسی فیرول کول کالسی فیرول کو وائٹیمن ڈی 3 بھی کہا جاتا ہے اگر آپ کے جسم میں وائٹیمن ڈی کی کمی ہو آپ کے جسم میں وائٹیمن ڈی کی دیفیشنسی ہو تو اس صورت میں آپ بی مارک ڈی انجیکشن کا استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کے جسم میں وائٹیمن ڈی کی کمی ہو جائے تو اس صورت میں آپ کی ہڈیوں میں شدید داد رہتا ہے آپ کی ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں آپ کا ایمیون سسٹم بہت زیادہ کمزور ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو کئی انفیکشن لاکھ ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کے جسم میں کیلشم کی کمی ہو جاتی ہے آپ کے زخم جلدی سے ٹھیک نہیں ہوتے اس کے ساتھ آپ کے گردے بھی صحیح طریقے سے کام نہیں کرتے اور آپ کے جسم میں کمزوری بہت زیادہ ہو جاتی ہے اس کے ساتھ آپ کی ہڈیاں آسٹیو پروسس کا شکار ہو جاتی ہیں تو اگر آپ وائٹیمن ڈی کی کمی کا شکار ہیں تو اس صورت میں آپ بیمارک ڈی انجیکشن کا استعمال کر سکتے ہیں بیمارک ڈی انجیکشن کے اگر ڈوزج کی بات کی جائے تو ایک انجیکشن ہفتے میں ایک بار استعمال کروایا جاتا ہے بیمارک ڈی انجیکشن کے اگر سائیڈ ایفیکٹ کی بات کی جائے تو اس سے آپ کو نوزیا ہو سکتا ہے چکر وغیرہ آ سکتے ہیں کونسٹیپیشن ہو سکتی ہے کوئی بھی میڈیسان یا کوئی بھی سپلیمنٹ آپ اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے بعد ہی استعمال کریں